موسیقی کے ساتھ آپ لوگوں کے لئے میں ریسپی لے کر آیا ہوں پیزا سوس بنانا بہت ہی آسان ہے اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی نئی ریسپی سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے تو چلتے ہم اپنی ریسپی کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم جن چیزوں کی ضرورت ہے ساتھ ساتھ نوٹ کر لیجئے ٹوماتر پیسٹ ہمیں چاہیے ہوگا تقریباً ایک سو پچاس گرام میں نے ٹوماتر لیا اور اس کا میں نے اچھی طرح پیسٹ بنا لیا ہے پیاز ہمیں چاہیے ہوں گے سو گرام اور پیاز کا بھی میں نے اس کا بھی ہم پیسٹ استعمال کریں گے میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے ٹوماتر کیچپ ہمیں چاہیے ہوگی تقریباً ہاف بوائل ہاف کپ کے قریب لیسن ادرہ کا پیسٹ چاہیے ہوگا ہمیں تقریباً ایک ٹی سپون نمک حضورت آپ استعمال کر سکتے ہیں ویسے ہاف ٹی سپون میں اس میں ایٹ کروں گا حلدی پوڈر ہمیں چاہیے ہوگا ہاف ٹی سپون سرخ مرچ اس میں ہم ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اس میں میں ڈالوں گا ہاف ٹی سپون سوکا دنیا پوڈر ہمیں چاہیے ہوگا ہاف ٹی سپون سفیز زیرہ ہمیں چاہیے ہوگا ہاف ٹی سپون اجوین ہمیں چاہیے ہوگی ہاف ٹی سپون لیسن پوڈر ہمیں چاہیے ہوگا ہاف ٹی سپون ادرک پوڈر ہمیں چاہیے ہوگا تقریباً ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہمیں چاہیے ہوگی کالی مرچ پوڈر ہمیں اس میں استعمال کروں گا ہاف ٹی سپون اور کٹھی لال مرچ ہمیں چاہیے ہوگی ہاف ٹی سپون سفیز سرکہ ہمیں چاہیے ہوگا وینگر ایک ٹیبل سپون سویا سوز ہمیں چاہیے ہوگا تقریباً ایک ٹیبل سپون اور آئل اس میں استعمال کروں گا تین سے چار ٹیبل سپون کے برابر تو چلتے ہم اپنی ریسپی کے طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پین لے لیجئے اور اس کے اندر جو ہم نے آئل لیا تھا تین سے چار ٹیبل سپون وہ آئل آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو آپ نے لائٹ گولڈن سا کلر دینا ہے اور آنچ آپ نے میڈیم آنچ کے اوپر رکھنا ہے ہم نے اس کو میڈیم آنچ کے اوپر ہلکا سارا بھون لینا ہے جتنا اچھا یہ بھون جائے گا اتنا ہی زبردست اس کا ذائقہ نکلے گا تو بس جب اس کا لائٹ سا گولڈن سا کلر آ جائے تو اس کے اندر آپ نے جو پیاس اور کا پیسٹ ہم نے لیا تھا اونین کا پیسٹ وہ اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے اور اس کو بھی آپ نے اچھی طرح مکس کر کے بھون لینا ہے اس کو بھی ہم نے لائٹ گولڈن سا کلر دینا ہے جب لائٹ گولڈن سا کلر آجائے اور اس کو بھی آپ نے میڈیم آنچ کے اوپر ہی پکانا ہے تاکہ ہمارے پیاز جلے بھی نہ ہو اور ہمارے پیاز اچھی طرح کک ہو جائے اور تھوڑا سا نرم ہو جائے جب اس کا رنگ تھوڑا سفید ہو جائے اور اس کے بعد ہلکا سر جب گولڈن سا کلر آئے گا تو یہ دیکھ لیں تو اس کے اندر پھر آپ نے سفیز زیرہ ایڈ کر دینا ہے اور اس کو بھی اچھی طرح آپ نے اس کے ساتھ اس کو بون لینا ہے تاکہ زیرے کی لسن ادرک کی اور پیاس کے سارے خوشبو اور ذائقہ اس کے اندر ایڈ ہو جائے تو اس کو بھی آپ نے تین سے چار منٹ اچھی طرح بوننا ہے اور میڈیم آنچ کے اوپر ہی آپ نے اس کو بوننا ہے بس یہ دیکھ لیں جیسے جیسے یہ بونتا جائے گا اس کے خوشبو نکلنا شروع ہوگی ہوئی اس کا ذائقہ بہت ہی زبردست آئے گا پھر اس کے اندر آپ نے جو ٹوماٹر پیسٹ ہم نے لے لیا تھا وہ ٹوماٹر پیسٹ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور ساتھ ہی اس کے اندر لسن اور ادرک کا جو ہم نے پورڈر لیا تھا وہ بھی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد اس میں گرم مسالہ جو ہم نے لیا تھا وہ بھی آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے کالی مرچ بھی آپ نے اس کے اندر ڈال دینی ہے آپ نے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں شوگر شکر ہم نے لی ہے وہ بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے اجوین وہ بھی آپ نے اس کے اندر ڈال دینی ہے نمک حسب ضرورت ویسے میں اس میں وہی ایک ٹی سپون اس میں استعمال کروں گا سرخ مرچ وہ بھی آپ اس کے اندر ڈال دیجئے خلدی پورڈر وہ بھی اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے کٹی لال مرچ وہ بھی آپ نے اس کے اندر ڈال دینی ہے اور اس کے بعد اچھی طرح آپ نے اس سب کو مکس کر کر تین سے چار منٹ آپ نے میڈیم آنچ کی اوپر ہی اس کو بھون لینا ہے جتنا اچھا یہ ہمارا مسالہ بھونا جائے گا اس کا کچھاپن دور ہو جائے گا اتنا ہی زبردست اس کا ذائقہ نکلے گا اس میں ہم کوئی کیمیکل نہیں ڈال رہے ہاں ایک اس میں میں نے شگر شکر ڈالی ہے آپ کے پاس اگر شکر موجود نہیں ہے تو آپ گھڑک بھی لے سکتے ہیں اور اس کو تھوڑا سرا وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اگر گھڑ بھی نہیں ہے تو پھر آپ اس کے اندر چینی ایک ٹیپ سپون آپ ڈال لیتا کہ اس کا ذائقہ بہت ہی زبردست آئے گا جب اس کو اچھی طرح آپ نے بون لیا اور اس کے اوپر تھوڑا سرا آئل آنا شروع ہو گیا تو پھر اس کے اندر آپ نے جو ٹوماتو کیچپ ہم نے لی تھی وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے یہ بہت ہی زبردست ریسپی بنتی ہے اور پیزے کی ساری جان ہی اسی کے اندر ہے پیزے کی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اگر ریسپی چاہیے تو وہ ارفان ٹیوی کے اوپر مل جائے گی اور ڈسکرپشن پر اس کا لنک بھی میں نے سینڈ کر دیا ہوا ہے تو بہت ہی زبردست وہ پیزہ میں نے بتایا ہوا ہے اس میں ہر چیز آپ کو واضح طور پر بتا چل جائے گی اس کے بعد پیزے کی کوئی ریسپی آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی تو یہ پیزے سوز بھی بہت ہی زبردست طریقے سے میں نے تیار کیا ہوا ہے اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے اور اس کا ذائقہ بزار والی سوز سے بہت ہی زبردست آتا ہے تو پھر اس کے اندر سویا سوز جو ہم نے لیا تھا ایک ٹیپس سپون وہ آپ نے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اور ایک ٹیپس سپون صفیز سرکہ اس کے اندر ہم نے ایٹ کر دینا ہے اور اس کو بھی اچھی طرح ہم نے صرف مکس کرنا ہے ہمارے ٹرماتر اور پیاس اس کو کھو چکی ہے صرف ہم نے کیچپ ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کیا تھا اور اس کے بعد یہ سویا سوز اور سرکہ ڈال کے وہ بھی ایٹ کر دیں تاکہ اس کے خوشبو اور ذائقہ ہر زیادہ نکھر جائے تو بس آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر کے بس تھوڑا سر آپ نے اس کو کھوک کرنا ہے جب اس کے اوپر ہلکا سر آئل دوبارہ آنا شروع ہو جائے تو بس آپ نے فلیم کو بند کر دینا ہے اور اس کو ڈشاؤٹ کر لینا ہے یہ دیکھ لیں ہماری سوز بلکت تیار ہے بس آپ نے اس کو تھوڑا سر پکا کے جب یہ دیکھ لیں ہلکا سر ہے اس کے اوپر آئل آنا شروع ہو گیا تو بس آپ اس کا فلیم ابھی بند کر دیجئے اور اس کو ابھی آپ نے ڈشاؤٹ کر لینا ہے یہ بہت ہی زبردست اس کا ذائقہ آتا ہے یہ دیکھ لیں ہماری سوز بہت تیار ہو چکی ہے اور بہت زبردست سوز ہم نے بنائی ہے آپ بزار سے والی سوز کو بھول جائیں گے جب یہ والی سوز آپ بنائیں گے تو یہ بہت ہی مزیدار سوز ہے تو لازمی آپ پیزا سوز یہی والی بنائیے گا اور فیڈبیک سے لازمی بتائیے گا آپ نے یہ رسپی بنائی تو آپ کی یہ پیزا سوز کیسی بنی اب محمد عرفان کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیزا کا خیار رکھے گا اللہ حافظ